اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قووتی ہوائیہ قووتی ہوائیہ کا مطلب ہے کہ سرکشی کا مادہ بغاوت کا انصر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھا ہے قووت غضبیہ کا مطلب غصہ اور جلال کی قوت اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر رکھا ہے قووتی شاویہ شاویہ کے ایک قسم شاوتِ بطنیاں پیٹ کا یعنی کھانے پینے کا تقاضی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے شاوتِ فرجیہ شرمگاہ کا تقاضی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے وقی یہ چار بنیادی طور پر قوتیں انسان کے اندر رکھی گئی ہیں ان چاروں قوتوں کو انسان دنیا کے اندر پورا کرتا نظر آتا ہے پھر ہر قوت کا میں نے یہ بتایا ہر قوت کی ایک طبیعت رکھی ہے قوتِ ہوائیہ کی طبیعت سرکشی رکھی ہے بغاوت کہ قوتِ ہوائیہ جب سرکشی کر لیتی ہے جب بغاوت کے آئے اختیار کر لیتی ہے تو گویا کہ قوتِ ہوائیہ کو تسکین آ جاتی ہے قوتِ ہوائیہ کا اپنا جو تقاضی ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قوتِ ہوائیہ کو بنایا تھا اس کے اندر جو طبیعت جو رکھی تھی بغاوت کی جب اس کا تقاضی پورا ہو جاتا تو گویا کہ اس کی لذت مکمل ہو جاتی ہے تو گویا کہ قوت حوائیہ بغاوت کا انصر بغاوت تو سرکشی کا مادہ تو جب ایک شخص بغاوت جس کے اندر سرکشی ہے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے سرکشی کا انصر اختیار کرتا ہے سرکشی راہ پہ چل لیتا ہے اور اپنی منزل پا لیتا ہے تو اس کو تسکین ہوتی ہے کہ دیکھا جی دیکھا ہم نے کیا کر ڈالا یہی وجہ دنیا کے اندر باغی ہوتے ہیں دنیا میں ریبلز ہوتے ہیں اب ان کے اندر وہ بغاوت کا انصر جب غالب آ گیا تو بغاوت کرتے ہیں حکومت وقت کمزور ہے یا طاقتور ہے وہ باغی بن کے گھڑے ہو جاتے ہیں بھلے اس میں مارے جائیں بھلے وہ ہلاک ہو جائیں لیکن وہ اپنی بغاوت کی اس انصر کو قوت کی اس طبیعت کو تسکین دینے کے لیے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ دوسرا راستہ آفیت کا تھا کہ آفیت کا راستہ اختیار کریں لیکن نہیں آفیت کا راستہ اختیار کرنے کے وجہ بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں چونکہ وہ طبیعت جو قوت یا ہوائیہ کی تھی اس طبیعت کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ لذت کی ریفنیشن یہ ہے کہ طبیعت کا وہ تقاضہ جس کے لیے اللہ تمہارک و تعالیٰ نے اس طبیعت کو پیدا کیا ہے اس تقاضے کو پورا کر لینے کا نام لذت ہے لہذا قوت یا ہوائیہ یا اس کی طبیعت کیا بغاوت سرکشی اور قوت غضبیہ یہ جو طبیعت ہے یہ قوت غضبیہ کی کیا طبیعت ہے اس کی طبیعت تشفی اور انتقام ہے یہ انتقام اپنا کسی انتقام لینا چاہتا ہے انتقام لیتا ہے انتقام لینے کے بعد اس کو تشفی اور تسلی ہو جاتی ہے اس کو اتمنان ہو جاتا ہے دیکھو میں نے اپنا بدلہ لے لیا ورنہ اس کے اندر وہ انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے اس کی قوت غزبیہ اس کو آمادہ کرتی رہتی ہے اس کو برنگیختہ کرتی رہتی ہے اس کو گوہ ہے کہ اس بات پر جہا ہے گوہ ہے کہ انکرج کرتی رہتی ہے کہ یہ بدلہ لو انتقام لو یہاں تک جب انتقام لے لیتا ہے تو اس کی طبیعت میں تسکید آ جاتی ہے وہ ایک تشفی اور جہاں وہ انتقام یہ اس قوت غزبیہ کی طبیعت پھر شاوتِ بطنیا انسان کی جو بطن کا جو تقاضہ ہے انسان کے کھانے پینے کا جو تقاضہ ہے تو گوہ ہے کہ اس کی طبیعت کیا ہے انسان کی اس کی طبیعت ہے اپنے وجود کی بقا اس وجود کی بقا کے لیے بکھا لیتا ہے اس وجود کی بقا کے لیے پی لیتا ہے پی لیتا ہے یا وجود کی بقا کے لیے آرام کر لیتا ہے وجود کی بقا کے لیے لیواز پہن لیتا ہے تو گوہ کہ وجود کی بقا کے لیے کھانا پینا جب کر لیتا ہے تو اس کو اتمنان ہو جاتا کہ میرا وجود باقی ہے یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مو سے نہ بھی کھائے اور آج کی میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ڈریپ کے ذریعے سے اگر اس کو خوراک پہنچ رہی ہے تو مطمئن رہتا کہ میرے بقا میرے جسم کی بقا ہے کیونکہ ڈریپ کے ذریعے سے مجھے خوراک پہنچ رہی ہے مو سے بھلے نہیں کھا سکتا لیکن دوسری طرح سے پائپ لگاوا ہے اس پائپ کے ذریعے سے کھانا پینا بھی اندر جا رہا ہے انسان مطمئن رہتا ہے تو گویا کہ کھانے پینے یہ جو قوت بطنیاں ہے یہ شعوت بطنیاں اس کی طبیعت کیا ہے کہ انسان اپنی جسم و جان کی بقا کے لیے کھاتا اور پیتا ہے تو بقا کا جب سمان ہو جاتا ہے تو اس کے کھانے پینے کی تسکیل ہو جاتی ہے اسی طرح سے شعوت فرجیا ہے شرمگاہ کا تقاضہ ہے تو شرمگاہ کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گویا تناسل و توادل توالد کے ذریعے سے تسکین روح چاہتا ہے یا تو توالد و تناسل کا سلسلہ گویا کہ اس سلسلے سے اگر یہ اس تعلق کو قائم کرتا ہے تو اولادیں پیدا ہوتی ہیں نسلیں بڑھتی ہیں تو گویا وہ سمجھتا ہے کہ میری اس گویا کہ طبیعت کا تقاضہ پورا ہو رہا ہے یا یہ کہ وہ اپنی طبیعت کی تسکین کے لیے جب اس عمل کے کوئی اختیار کرتا ہے اس کی طبیعت کے جب تسکین مل جاتی ہے تو اس عمل کے حوالے سے اس کی لذت اپنے کامل ہو جاتی ہے تو گویا کہ یہ اس کی طبیعت تو شعوت فرجیہ کی طبیعت اللہ تبارک و تعالی نے یہ تسکین اور توالد کی کیفت رکھی ہے تسکین اور توالد کی کیفت جب اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو گویا کہ شعوت فرجیہ کو جو اصل مقصد تھا یعنی وہ ایک لذت کی منزل وہ اس انسان کو مہیا ہو جاتی ہے تو دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے تین طرح کی قوتیں پھر آگے چل کے چار بن جاتی ہیں یہ انسان کو عطا کی ہیں قوتِ ہوائیہ عطا کی ہے قوتِ غزبی عطا کی ہے شعوتِ فرجیہ کی ہے شعوتِ بطنی عطا کی ہے یہ چار قوتیں اور ہر قوت کے اللہ تبارک و تعالی ایک طبیعت بنائی ہے اور اس طبیعت کے تقاضیوں کو پورا کر لینا جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے اسی کو لذت و لطف کہتے ہیں کسی بھی چیز کسی بھی چیز کے تقاضیوں کو جب پورا کر لیتا ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا کہ اس کو لطف و لذت کہا جاتا ہے اور انسان جیسے کہ میں نے بتایا یہ لطف و لذت کا دل دادا ہے